السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کریں گے ان کا نام ہے حسن سردار حسن سردار پاکستان کے سابق فیلڈ ہاکی کھلاڑی ہیں انہیں بڑے پیمانے پر فیلڈ ہاکی کے اب تک کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور پاکستان میں انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے حسن سردار ایک شاندار گول سکورر تھے اور انہوں نے انیس سو بیاسی کے ایشین گیمز میں پاکستان کو فتح دلائی تھی جہاں انہیں ٹورنمنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا وہ انیس سو چوراسی میں ہاکی ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے رکن بھی تھے اور انہیں ورلڈ کپ نے بہترین کھلاڑی کے عزاز سے نوازا گیا تھا بینرل اقوامی ہاکی سے ریٹائرمنٹ کے بعد حسن سردار نے بطور کوچ اور کمنٹیٹر اس کھیل سے منسلک رہنا جاری رکھا کراٹی سے تعلق رکھنے والے حسن سردار نے حبیب پبلک ہائی سکول کراچی میں تعلیم حاصل کی اور ایچیسن کالج لاہور سے گریجویشن کیا حسن سردار کی شادی مینہ حسن سے ہوئی ہاکی پاکستان میں ایک مقبول کھیل ہے اور ملک میں اس کی ایک طویل تاریخ ہے اس کھیل کو پاکستان میں انگریزوں نے نو آبادیاتی دور میں مدارف کرایا تھا اور اس کے بعد سے یہ ملک کے سب سے محبوب کھیلوں میں سے ایک بن گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن پاکستان میں اس کھیل کی گورننگ بوڈی ہے اور قومی سطح پر اس کھیل کو فروغ دینے اور ترقی دینے کا ذمہ دار ہے پی ایچ ایف سالانہ پاکستان ہاکی لیگ سمیت مختلف قومی اور بین الاقوامی ٹورنمنٹس کا انہکات کرتی ہے بین الاقوامی ہاکی میں پاکستان کے ایک مضبوط ساکھ ہے اور اس نے ہاکی ورلڈ کپ چیمپینز ٹروفی اور ریشن گیم سمیت کئی بڑے ٹورنمنٹ جیتے ہیں پاکستان کی ہاکی ٹیم نئے اولیمپنگ گیمز میں بھی کئی تمگے جیتے ہیں جن میں انیس سو ساٹھ میں سونے کا تمگہ بھی شامل ہے اپنی مقبولیت کے باوجود ہاکی کو پاکستان میں چیلنج اس کا سامنا ہے جن میں محدود وسائل اور ناکافی سہولیات شامل ہیں دام پی ایچ ایف اور پرجوش شائقین کے تعاون سے یہ کھیل ملک میں ترقی کی مناظر تیہ کر رہا ہے پاکستان نے گزشتہ برسوں میں ہاکی کے بہت سے باصلائیت کھلاڑی پیدا کیے ہیں اور ملک کے ان چند سرے فہرست کھلاڑیوں میں حسن سردار کا نام شامل ہے حسن سردار پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان سردار کو ہاکی کے اب تک کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے حسن نے اپنے کیریئر کے دوران متعدد ایوارڈز اور تعریفیں حاصل کی جن میں حکومت ہند کی جانب سے ممتاز ارجن ایوارڈ بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو کھلاڑی حسن سردار کے علاوہ اپنا نام کمانے میں کامیاب رہے ان میں شامل تھے سمی اللہ جن کو اڑنے والا گھوڑے کا عرفی نام بھی دیا گیا تھا اس کے علاوہ اختر رسول، اسلاح الدین صدیقی اور خالد محمود کے نام شامل ہیں یہ ہاکی کے بہت سے باسلائیت کھلاڑیوں میں سے چند دیکھ ہیں جو پاکستان سے گزشتہ برسوں میں ابرے ہیں ان کھلاڑیوں نے کھیل پر نمائع اثر ڈالا اور پاکستان کو بین الاقوامی ہاکی میں ایک بڑی قوت کے طور پر قائم کرنے میں مدد کی حسن سردار نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز انیس سو اسی کی دہائی کے حوائل میں کیا اور اپنا پہلا ورلڈ ہاکی کپ انیس سو بیاسی میں ممبئی بھارت میں کھیلا انہوں نے شہناز شیخ، سمی اللہ خان، حنیف خان اور کلیم اللہ خان کے ساتھ پاکستان کی اب تک کی بہترین فورڈ لائن میں کھیلا حسن سردار کو ورلڈ کپ میں گیارہ گول کرنے پر مین آف تی ٹورنمنٹ قرار دیا گیا اور پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا نئی دلی میں انیس سو بیاسی کے ایشین گیمز میں انہوں نے ہیٹرک کے ساتھ ہندوستان کو کچلنے میں مدد کی کیونکہ سمی اللہ کی کپتانی میں پاکستان نے ایک ساتھ سے فتح حاصل کی تھی لاؤس انجلس میں انیس سو چوراسی کی اولیمپکس میں پاکستان کو گولڈ میڈل دلانے میں ان کا اہم کردار تھا بعد میں انہوں نے پاکستانی ہاکی ٹیم کو سنبھالا وہ پاکستان ہاکی ٹیم کے چیف سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں حسن سردار کا شمار ٹاپ ٹین عظیم ترین فیلڈ ہاکی پلئرز میں ہوتا ہے حسن سردار پاکستان کے ایک سابق فیلڈ ہاکی کھلاڑی ہیں جنہیں کھیل کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے وہ اپنی غیر معمولی ڈرائبلنگ کی مہارت گول سکور کرنے کی صلاحیتوں اور تخلیقی کھیل کے لیے جانے جاتے تھے اپنے پورے بین الاقوامی کیریئر کے دوران حسن سردار نے متعدد مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں اولیمپکس اور ہاکی ورلڈ کپ شامل ہیں حسن سردار نے انیس سال کی عمر میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور جلد ہی اپنے آپ کو ملک کے سر فہرست کھلاریوں میں سے ایک کے طور پر کام کیا اپنی آن فیلڈ کامیابیوں کے علاوہ حسن سردار اپنی قائدانہ خوبیوں اور اپنی ٹیم کے ارکان کی حوصلہ فضائی کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانے جاتے تھے انہوں نے متعدد مواقع پر پاکستانی ٹیم کے کپتان کی حصیت سے خدمات انجام دیں اور کھیل کے تہیں ان کے جذبے اور لگن نے لا تعداد نوجوان کھلاریوں کو متاسق کیا پہنل اقوامی ہاکی سے ریٹائرمنٹ کے بعد حسن سردار بطور کوچ اور کمنٹیٹر کھیل سے بابستہ رہے انہوں نے پاکستان میں نچلی سطح پر کھیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا آئیے اب بات کرتے ہیں حسن سردار کی ابتدائی زندگی کے بارے میں حسن سردار نے مغربی پاکستان یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کی وہ یکم نومبر انیس سو سیٹھ کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے وہ کھیلوں سے محبت کرنے والے خاندان میں پلے بڑے اور چھوٹی عمر میں ہی فیلڈ ہاکی کا شوق پیدا کر لیا حسن سردار نے آٹھ سال کی عمر میں ہاکی کھیلنا شروع کی اور جلد ہی خود کو ایک باصلائیت کھلاری کے دور پر منوایا انہیں ہاکی کے مختلف ٹورنمنٹس میں اپنے سکول کی ٹیم اور بعد میں صوبے سندھ کی ٹیم کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا جونیور سطح پر ان کی شاندار کارکردگی نے قومی ہاکی سیلیکٹرز کی توجہ مبزول کرائی اور جلد ہی انہیں بین الاقمامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بلایا گیا ایک فیلڈ ہاکی کھیلاری کے طور پر حسن سردار کی ابتدائی کامیابی نے کامیاب کیریئر کی بنیاد رکھی جس سے وہ اب تک کی عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک بن گئے اس راستہ میں بہت سے چیلنجوں اور رکاوتوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ کھیل کے لیے وقف رہے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہے اور کھیل کے اپنے انداز کو فروغ دیتے رہے اپنی فطری صلاحیتوں، محنت اور کھیل کے جذبے سے سردار ایک قومی آئیکن بن گئے اور بے شمار نوجوان کھلاڑیوں کو ان کے نقشے کنم پر چلنے کی ترہیب دی حسن سردار پاکستان کے ایک لیجنڈ فیلڈ ہاکی کھلاڑی تھے انہوں نے ایک کامیاب بین الاقوامی کیریئر کا مظاہرہ کیا متعدد مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں اولیمپکس اور ہاکی ورڈ کب شامل ہیں حسن سردار نے پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کی اور جلدی اپنے آپ کو ملک کے سرے فہرست کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا اگر حسن سردار کو ملے گا ایوارڈز کے بارے میں بات کی جائے تو حسن سردار ایک انتہائی سجے ہوئے فیلڈ ہاکی کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے پورے کیریئر میں متعدد ایوارڈز اور تعریفیں حاصل کی ان کے چند قابل ذکر ایوارڈز میں شامل ہیں ہاکی ورلڈ کب میں بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ اس کے علاوہ ایشین گیمز کے بہترین کھلاڑی جو کہ 1982 کے دوران ہوا تھا انہوں نے پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا تھا پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یہ صدر پاکستان کی طرف سے کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو دیا جانے والا ایک باوقار ایوارڈ ہے حسن سردار کو یہ ایوارڈ فیلڈ ہاکی کے کھلاڑی کے طور پر ان کی شاندار کامیابیوں کے اعتراف میں ملا حسن سردار کو الیمپک آرڈر سے نوازا گیا جو کہ بیندل اقوامی کھیلوں کے عالی ترین اعزازات میں سے ایک ہے فیلڈ ہاکی اور الیمپک تحریک میں ان کی خدمات کے لیے یہ ایوارڈز حسن سردار کی صلاحیتوں اور فیلڈ ہاکی کے کھیل پر اثرات کا مو بولتا ثبوت ہیں اور انہیں کھیل کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی حسن سردار کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا